بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل الامی ویرچوز آف مدر پویم نمبر تری فضل الامی ویرچوز آف مدر ماں کی فضیلت یہ چھوٹی سی پویم ہے پانچ لائن کی اس میں یہ کہا جا رہا ہے ماں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے شاعر کیا کہتا ہے دیکھئے کلو مافیل کونی اندی کلو تمام مافیل کونی کائنات میں موجود ہے جو کچھ ساری کائنات میں موجود ہے اندی اور جو کچھ میرے پاس موجود ہے لا یفی امی الجزاء یہ بدلہ نہیں ہو سکتا میری ماں کا میری ماں نے میرے لئے جو خدمت کی ہے اس کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا اگرچہ کہ میں جو کچھ کائنات میں موجود ہے جو کچھ میرے پاس موجود ہے وہ سب کچھ اسے دے دوں تو بھی میری ماں کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا یہ بور رہے ٹھیک ہے The whole universe does not fulfill the reward to my mother near me for her services اننا امی حیات لی کلہ اسبابی الحنائی بے شک میری ماں نے مہیا کیا ہے میرے لیے ہر فشی کا سامان کلہ اسبابی الحنائی ہر خشی کا سامان میری ماں نے میرے لیے مہیا کیا ہے indeed my mother my mother arranged my mother has arranged for me with all comforts of life میری ماں نے میرے لیے ہر خشی کا سامان زندگی کا سامان مہیا کیا ہے وَتَمَنَّتْ لِي فَلَاحًا اور میرے لیے تمنا کی ہے میری کامیابی کی وَنَجَاحًا بِرْتِقَائِن اور میری نجات کی اور میرے ترخی کرنے کی یہ تمنا کی ہے she wished for my growth with welfare and success ماں ہمیشہ بچوں کے کامیابی وہ کامرانی کی تمنا کرتی ہے بچوں کو آگے بڑھنے کی دعا دیتی ہے لَكِيَا أُمِّي خُدُوئِي لَكِي حُبِّ الْوَلَائِي تمہارے لیے ہے میری ماں میرا توازو اگر میں کسی کے سامنے توازو اشتیار کرتا ہوں تو وہ میری ماں ہے لَكِي حُبِّ الْوَلَائِ اور تمہارے لیے ہی ہے میری بے پناہ محبت ماں کے لیے ہے میری بے پناہ محبت ماں کے لیے ہے میری توازو یعنی انکساری عاجزی وہ انکساری میری ماں کے لیے ہے ٹھیک ہے My submission with love and affection is for you, O my mother إِنَّ اُمِّي هِنَ تَدَوُرْ يَقْبَلُ اللَّهُ الدُّعَ بے شک جب میری ماں دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبل کرتے ہیں ٹھیک ہے Indeed, when my mother prays, اللہ accepts and answers her supplication جب ماں دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبل کرتا ہے یہ ہے پویم کا translation اب آئیے خلاصہ خلاصہ میں کیا بر رہے ہیں فِي حَدِهِ الْعُنشُدَتِ جَعَ ذِكْرُ فَضْلِ الْأُمِّ یہ پویم کے اندر ماں کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے ماں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے وَالْأُمُّ سَبَبُ زُهُورِ الْوَلَدِ ماں جو ہے بچے کے دنیا میں آنے کا سبب ہے یہ تحمیلو وزناً على وزنین وَتَتَحَمَّلُ مُشْقِلَاتِنْ قَسِيرَتِنْ قَبْلَ وِلَادَتِ الْوَلَدِ وَبَادَحَا ماں جو ہے اس کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہے اور بہت ساری مشکلات سے گزرتی ہے پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش کے بعد بھی وَالَيْسَهُنَاكَ اَيُّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے يَزِّ خِدْمَاتِهَا جو اس کی خدمتوں کا بدلہ دے سکے ماں جو ہمارے لئے خدمت کی ہے اس کا بدلہ کسی صورت ممکن نہیں ہے وَهِيَ الَّتِي تَسْحَرُ لَهُ یہ وہ ماں ہے جو راتوں کو جاگی ہے بچوں کے لئے وَهِيَ تَسْبِرُ عَلَىٰ اَفْعَالِ غَيْرِ مَحْمُودَتِينَ وَتَضْحَقُ عَلَىٰ بُقَائِهِ اور جو ہے ماں صبر کرتی ہے بچوں کے بیجا حرکتوں کے اوپر وَتَضْحَقُ عَلَىٰ بُقَائِهِ وَإِدَائِهِ وَتَحَاوَلَ عَنْ تُوَفَّرَ جَمِيعَ الْوَسَائِلِ لِفَرَحَتِ وَسْرُورِ جب بچے کے خوشی میں اور اس کے رونے میں ماں صبر کرتی ہے بچوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے رونے میں رو کر بچے جو تکلیف پہنچاتے اس پر بھی ماں صبر کرتی ہے اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ بچوں کے لئے خوشی کا سامان مہیا کرے ہر خوشی کا سامان مہیا کرنے کی کوشش کرتی ہے وَالْأُمُّ دَائِمًا تَسْعَا لِفَلَاحِ وَرُقِيَتِهِ بِتَوْفِیرِ جَمِيلَ اسْبَابِ وَتَدْعُ لَهُ لَيْلًا وَنَحَارًا ماں ہمیشہ بچوں کی کامیابی کی تمنا اور دعا کرتی ہے اور کامیاب ہونے کے لئے بچوں کو جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی مہیا کرتی ہے اور دن رات ان کے لئے دعا کرتے رہتی ہے تَفَكَّرَ دَائِمًا فِي تَقْوِینِ شَخْصِيَتٍ وَتَحْسِينِ مُسْتَقْبِلِ ہمیشہ بچوں کے مستقبل کو اچھا بنانے میں اور ان کی شخصیت کو بنانے میں فکر کرتے رہتی ہے وَالْوَلَدُ الْبَارُّ اِنْدَمَا يَسِلُوا إِلَىٰ سِنِّ شُعُورِ يَحِسُّ بِمَا لَهَا مِنْ خِدْمَاتِهَا جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ماں کے خدمتوں کا احساس کرتا ہے اور ماں کے شفقتوں کا احساس کرتا ہے اور اس کی محبتوں کا احساس کرتا ہے وَيَسْبَهُ مُتِيَنْ لَهَا اور اس کا فرمابردار ہو جاتا ہے وَيَسْتَعِدُوا إِنْ يَخْدِمَهَا اور ہمیشہ اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے بھی علمی ہی اپنے علم سے وَعَمَلِ ہی اپنے عمل سے وَبِمَالِ ہی اپنے پیسے سے وَكُلَّمَا لَدَئِهِ اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے ان چیزوں سے ماں کی خدمت کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے آخیران يشور الشاعر وِلَى مَقَانَةِ دُعَاءِ الْمِّ آخیر میں شاعر جو ہے ماں کی دعا کا مرتبہ بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے لِلُّ اَوْلَادِ ماں کی دعا کا مرتبہ اولاد کے حق میں بچوں کے حق میں کیسا ہے كَمَا جَعَاءَ فِي رُبَایَاتِ الْكَسِيرًا اَنَّ دُعَاءُ الْوَالِدَيْنِ مَقْبُولٌ اِنْدَ اللَّهِ وَعْزَوْجَلٌ جیسے کہ بہت ساری روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ ماں باب کی دعا بچوں کے حق میں خبل ہوتی ہے وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهِ صَلِّ اللَّهِ وَعْزَوْجَلٌ فِي عَدْمَتِهَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے عزمت کے بارے میں ماں کے مرتبہ کے بارے میں بتایا ہے یکَ الْجَنَّتُ تَحْتَ اَغْدَامِ الْمَّهَاتِ ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے یہ بتایا گیا ہے اب یہ سیکشن سے یہ تو آپ کی پویم ہے پویم کے بعد میں آپ کو جو ہے نا اس پویم میں سے پانچ قسم کے کوششن دیے جاتے ہیں پہلا کوششن آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ دو لائن عربی میں لکھئے چھ مارکس کے لئے پھر دوسرا کوششن سماری لکھئے ہنڈرڈ وٹس میں چھ مارکس کے لئے اسی طریقے سے تیترا کوششن ریفرنس حوالہ لکھنا ہوتا ہے پویم کی لائن دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کوئی سے پویم کی لائن ہے ٹھیک ہے یہ عربی میں حوالہ لکھے تو اس کے بھی چھ مارکس آتے ہیں اور ایک کوششن آتا ہے کوششن آنسوس کا عربی میں کوششن دیا جاتا ہے عربی میں آنسوس لکھنا ہوتا ہے اس کے بھی چھ مارکس ملتے ہیں اور لاسٹ سیکشن ہے ون وڈ آنسوس کا عربی میں کوششن دیا جاتا ہے ون وڈ آنسوس یعنی کہ ایک لفظ میں آپ کو جواب لکھ دینا ہوتا ہے یہ پانچ قسم کے کوششن آتے ہیں آپ کو یہ سیکشن پویٹری سے ٹھیک ہے